تحریر اسدار چودری ناظرین اس قرآن عرض کی بلند ترین شہرہ جسے دنیا شہرہ ریشم کے نام سے جانتی ہے اس شہرہ کی تعمیر نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا عالمی تعمیراتی کمپنیاں تو اس شہرہ کے بنانے کو ہی عجوبہ سمجھتی ہیں شہرہ ریشم چینی شہر کاشگر سے شروع ہوتی ہوئی پاکستان میں ہنزہ، نگر، گلگت، چلاس، داسوگ، بشام، مانسیرہ، ایبٹ آباد اور ہریپور ہزارہ سے ہوتی ہوئی جیٹی روڈ پر حسن عبدال سے ملتی ہے پاکستان میں زلہ ہزارہ سے شروع ہو کر چین کی سرحد کے قریب سست کے مقام تک جاتی ہے اس سے آگے خنجراب تک بے آباد، ویران، دشوار گزار اور مسلسل چڑھائی والا راستہ ہے خنجراب پاس پر شہرہ قرآکرم کی انچائی چار ہزار چھ سو تیرانوے میٹر ہے یہ منفرد شہراب دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلوں، قرآکرم اور حمالیہ کو عبور کرتی ہوئی درہ خنجراب میں چار ہزار چھ سو تیرانوے میٹر بلندی پر چین کے صوبہ سنگیانگ کو ملاتے ہوئے دنیا کی بلند ترین بین الاقوامی شہرہ کا احزاز اپنے نام کرتی ہے شہرہ ریشم کا اصل نام شہرہ قرآکرم ہے شہرہ ریشم کی اسطلاح پہلی بار جرمن جگرافیہ دان فرڈینڈون ریچٹوفن نے 1877 میں استعمال کی تھی اب یہ اسطلاح پاکستان اور چین کے درمیان زمینی گزرگاہ شہرہ قرآکرم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے قرآکرم کے پہاڑی سلسلوں پر بنی یہ دنیا کی بلند ترین شہرہ کو شہرہ ریشم کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی بڑے زبردست حقائق ہیں شہرہ قرآکرم زمانہ قدیم میں بھی اہم شہرہ کا درجہ رکھتی تھی چین سے اجناس اور ریشم کی تجارت کے لیے یہ راستہ بھی استعمال ہوتا تھا چنانچہ اس مناسبت سے اس شہرہ کا نام شہرہ ریشم پڑ گیا تھا شہرہ ریشم کو پاکستان اور چین کی دوستی کی ایک عالی مثال بھی کہہ سکتے ہیں دونوں ممالک نے مل کر اس کی تعمیر کا بیڑا سن 1969 میں لیا 20 سال کی انتھک محنت کے بعد سن 1989 میں چین اور پاکستان نے اس ناقابل یقین پروجیکٹ کو مکمل کیا کہا جاتا ہے کہ شہرہ قرآکرم قدیم شہرہ ریشم کے راستے پر بنائی گئی ہے یعنی وہی دشوار گزار پہاڑی راستہ جہاں سے پرانے وقتوں میں وستی ایشیا اور چین آنے جانے والے کافلے گزرتے تھے شمال میں خنجرہ پاس سے جنوب میں صوبہ پنجاب کے شہر حسن عبدال تک آنے والی یہ سڑک تقریباً 1300 کلومیٹر طویل ہے شمالی علاقہ جات میں شہرہ قرآکرم کی تعمیر سے پہلے بھی یہی شہرہ خطے میں چین کے ساتھ سیاسی، سماجی، کاروباری اور دیگر رابطوں کا بڑا ذریعہ ہوا کرتی تھی تب بھی چین ان راستوں کو کاروباری مقاصد اور رابطوں کے لیے استعمال کرتا تھا شہرہ قرآکرم محض ایک سڑک کا نام نہیں بلکہ یہ دنیا کا آٹھویں عجوبہ ہے سطح سمندر سے 15100 فٹ بلند ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کی بلند ترین شہرہ ہے شہرہ رشم یا شہرہ قرآکرم کی تعمیر نو کا آغاز نواز شریف کے ویجن کا حصہ تھا اور سن 2011 میں اس پر پھر سے عمل درامت کرنے کے لیے مختلف کمپنیوں سے رابطہ کیا گیا متعدد عالمی کمپنیاں آتی ہیں، سروے کرتی ہیں اور ناممکن کا لیبن لگا کر واپس چلتی بنتی بلکہ ایک دفعہ تو جورپ کے بینال اقوامی لیول کی ایک کمپنی نے دھورہ کیا اور اس کو چیلنج سمجھ کر اس کی تکمیل کا اندیا دیتے ہوئے فضائی سروے بھی مکمل کر کے اچانک حضب سابق ناممکن کا اعلان کرتے ہوئے واپسی کا راستہ لیا کیونکہ موسموں کی شدت، شدید برفواری، لائن سلائڈنگ کے خطرات، ناہموار چٹانے اور ان جیسے بے شمار مسائل کے باوجود اس شہرہ کا بننا مشکل نہیں ناممکن تھا مگر پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنا دیا تیرہ سو کلومیٹر میں سے آٹھ سو ستاسی کلومیٹر پاکستان میں اور چار سو تیرہ کلومیٹر چین کی حدود میں ہے اس سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے اور بنجر پہاڑی سلسلے اور دیوکامت برفانی چوٹیوں، دریاؤں کی کسرت، ابشاریں، چرہ گاہیں، چشمیں اور بلندو بالا گلیشر سمیت ہر طرح کے خودصورت اور دل مو لینے والے مناظر جا بجا ملیں گے یہ شہرہ کسی بل کھاتی سڑک دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کبھی دائیں اور کبھی بائیں مڑتی نظر آتی ہے اس شہرہ کے ساتھ صرف دریائے سندھ ہی نہیں بلکہ دریائے گلگت، دریائے ہنزہ، نانگا پربت اور راکا پاشی بھی اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں اس شہرہ کی تعمیر میں پاک فوج کے انجینئرز اور چینی ماہرین نے شب و روز شانہ بشانہ کام کیا پراکرم کے سخت اور پتھریلے پہاڑوں کو چیرنے کے لیے آٹھ ہزار ٹرن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا 18 جون 1978 کو اس کا باقاعدہ افتتاح ہوا، تکمیل کے دوران 810 پاکستانیوں اور 82 چینیوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے دونوں ملکوں یعنی پاکستان اور چین کے درمیان اس کو تجارت کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے لیکن اس کی کاروباری اہمیت صرف چین اور پاکستان کے مابین ہونے والی تجارت تک محدود نہیں بلکہ شہرہ کراکرم کی تعمیر نو کا سب سے زیادہ فائدہ یہاں کے مقامی رہائشیوں کو ہوا ہے شہرہ کراکرم کی پاکستان کے لیے اہمیت اپنی جگہ پر ہے مگر یہ سڑک گلگت بلتستان کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے ایک اندازے کے مطابق 2015 کے بعد اس علاقے میں آنے والے مقامی سیاہوں کی تعداد 800 فیصد سے زیادہ تک بڑھ گئی جبکہ بینال اقوامی سیاہوں کی تعداد بھی دگنی ہو گئی ہے اوسی اور بہالی سے صرف سیاہت کو ہی فروغ نہیں ملا بلکہ مقامی پھلوں ڈرائی فروٹ اور مقامی طور پر اگائی یا تیار کی جانے والی دیگر اشیاء کو بھی نئی مارکٹوں تک رسائی ملی اس کی سب سے اچھی مثال یہاں کا مشہور پھل چہری ہے جو پنجاب اور میدانی علاقوں میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے شہرہ کراکرم سے مقامی لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا ہے کہ صرف چہری کے کاروبار کا حجم ڈیڑھ عرب روپے تک پہنچ گیا ہے ناظرین اہم بات یہ بھی ہے کہ خنجراب تک سڑک بننے کے بعد پاکستان کے شمالی کونے تک سب سے دور دراز علاقوں میں بسنے والوں کے لیے بھی مواقع پیدا ہوئے ہیں اور انچائی پر موجود آبادیوں کے لوگ جنہیں پہلے روزی کمانے کے لیے دیگر علاقوں اور بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا اب اپنے آبائی علاقوں میں ہی کاروبار جمع رہے ہیں جو مزدور پہلے پنجاب اور کراچی جا کر پیسے کماتے تھے اب اپنے اپنے علاقوں میں مزدوری کرتے ہیں بلکہ کئی تجربہ کار مزدور تو اپنی محنت سے ٹھیکے دار بھی بن چکے ہیں ناظرین قراکرم ہائیوے بننے سے اب ایسا لگتا ہے جیسے ایک بند کمرے میں کھڑکی کھل گئی ہو بہت بڑی تبدیلی آئی قراکرم ہائیوے سے ہمارا وسید دنیا کے ساتھ تعلق قائم ہوا